اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور عید کے دن خاص طور پر عید گاہ کے اندر کون کون سے اعمال کرنی چاہیے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تو آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے رہیے عیدین کے دن بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنا مسرون ہے اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو کرنا جائز نہیں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے کام ہے ترکہ اگر زوالِ آفتاب کے بعد عید کا علم ہو تو نمازِ عید کے لیے اگلے روز عید گاہ جانا چاہیے نمبر دو پہ آتا ہے کہ نمازِ عید الازحیاء قدرِ جلد اور نمازِ عید الفطر کچھ دیر سے ادا کرنا مسرون ہے یعنی جو رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں اور اسے طرح سے رمضان کے دو مہنے کے بعد یعنی عید الازحیاء میں جو عید آتی ہے اس کو عید الازحیاء کرتے ہیں جس میں قربانی کر جاتی ہے تو عید الازحیاء کو تھوڑا جلدی پڑنا چاہیے اور نمازِ عید الفطر کچھ دیر بھی پڑھی جا سکتی ہے دیر پڑھنا چاہیے اسے طرح سے نمازِ عیدین کے لئے نہ آذان کہہ جائے اور نہ ہی اقامت یہ نمازِ عیدین عام نمازوں سے الگ سلو ہے نمازِ عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے نمازِ عیدگاہ میں نمازِ عیدین سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا چاہے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے غلط ہے عید عیدگاہ سے فارغ ہونے کے بعد گھر جا کر دو رکعتیں پڑھی جا سکتی ہے کوئی شخصی عید کے دن پڑھنا چاہے تو وہ عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتا ہے بلکہ عیدگاہ سے اپس ہو کر گھر جا کر دو رکعتیں وہ پڑھ سکتا ہے عیدگاہ میں امام کے سامنے سترہ رکھنا مسنون ہے عید نمازِ عید کی دو رکعتیں ہیں اور اسی طرح سے نمازِ عید کے اندر جو کچھ عامال ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم عیدین میں سب بحث مربی کل آلہ اور حل عطا کے حدیث الغاشیہ کی قرات کرتے تھے جو دو رکعتیں نماز پڑھ جاتی ہیں پہلی رکعت میں اللہ علیہ وسلم سب بحث مربی کل آلہ اور دوسری رکعت میں حل عطا کے حدیث الغاشیہ کی قرات کیا کرتے تھے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ساتھ تکویر اور دوسری میں قرات سے پہلے پانچ تکویریں کہی جائیں گی یعنی یہ اس سے تکویر الزوائد کہتے ہیں اور ایک بات تکویر الزوائد کے بارے میں جان لینی چاہیے کہ تکویر الزوائد کے اندر رفع العدین نہیں ہوتا ہے یعنی رفع العدین اس میں نہیں کہ جاتا ہے عدین کی تکویروں میں رفع العدین کرنا کسی صحیح حدیث ہوا کرتے ثابت نہیں ہے یعنی کہ ہم جو تکویر الزوائد کرتے ہیں ان تکویر الزوائد میں رفع العدین کرنا کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے ہم اس وقت صرف اللہ حکمہ نہیں کہیں اور رفول ادائن نہ کریں امام پہلے نماز عید پڑھائیں اور پھر خطبہ دیں نماز عید کا صرف ایک ہی خطبہ ہوتا ہے نماز عید کا خطبہ اور نماز جمعہ کا خطبہ یہ دونوں الگ الگ ہیں جبکہ نماز جمعہ کے خطبے میں دو خطبہ ہوتا ہے اور نماز عید صرف ایک ہی خطبہ ہوتا ہے خطبہ عید کے لئے ممبر مشروع نہیں ہے جس طریقے سے نماز جمعہ کے لئے ممبر مشروع ہے خطبہ عید کے لئے ممبر ہوگی رہا مشروع نہیں ہے اگر ایک شخص نماز عید پڑھائے اور دوسرا خطوہ دے تو یہ بھی کفاعت کر جاتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے جائز ہے جائز عمل ہے کیا جا سکتا ہے صحابہ اکرام عید کے دن جب ملتے تو ایک دوسرے کو یہ کلمات کہتے کہ تقبل اللہ من نا و من کا یہ نہیں کہ عید مبارک عید مبارک نہیں یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ ان کے جگہ میں یہ الفاظ استعمال کرنے جو بس چار ورڈ ہے آپ اس کو آسان سے یاد کر سکتے ہیں تقبل اللہ من نا و من کا یعنی ہمارے جانب سے اور آپ کی جانب سے اللہ تعالی ہمارے اس عید کو قبول فرمائے عید کا سواپسی پر راستہ تبدیل کرنا مسلول ہے عید اگر جمعہ کے روز آ جائے تو نماز عید تو معمول کے مطابق ہی ادا کی جائے گی البتہ جمعہ میں اختیار ہوگا یعنی اگر کوئی چاہے تو مسجد میں حاضر ہو کر جمعہ پڑھ لیں اور اگر چاہے تو نہ پڑھیں لیکن یہ یاد ہے کہ جمعہ نہ پڑھنے والے پر نماز زہر کی اکیلے یا جماعت آدائیگی بہر سورت ضروری ہے پیسر عید الفطر اور عید الازحاق کے دن اور آیام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے کاری موسیقی